سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں کے موسم میں کچھ الگ الگ چیزیں کھانے کا تو من سپا کرتا ہے آج گل سردیوں کے موسم میں مونگفلی اور گڑ کی بنی ہوئی چیزیں بہت ہی زیادہ پسند آتی ہیں سمچے ہوں یا بڑے ہوں سبھی کو گڑ کی بنی ہوئی چیزیں سردیوں میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں اپنی خود کی پرسنل بات کرو تو مجھے تو کافی زیادہ پسند آتی ہے ویسے سچ بتاؤں تو مجھے گڑ بلکل نہیں پسند ہے لیکن پھر بھی مجھے سردیوں میں گڑ کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور میں گڑ زیادہ اس لئے بھی کھانا پسند کرتی ہوں کیونکہ چینی سے بہتر ہے گڑ تو اس لئے جتنا ہو سکے آپ گڑ کا سیون کریں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گڑ کی بنی ہوئی کچھ ایسی مٹھائیاں لے کر آئی ہوں جس میں آپ کو صرف گڑ ہی یوز کرنا ہے باقی آپ کو نہ ہی اس میں گھری اٹ کرنا ہے آپ دودھ میوہ کچھ نئی اٹ کرنا ہے اور نہ ہی کوئی بھی ڈرائی فرم ساب کو اٹ کرنے ہیں لوگوں کے لئے چھٹکیوں بننے والی مٹھائی لے کر آئی ہوں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ اسے اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو ان کی صحت اچھی رہے گی دماغ ان کا شارپ رہے گا کیلشم کی کمی تو بلکل ہی ختم ہو جائے گی ہاتھ پیروں میں جو درد رہتی ہے بچے زیادہ تر اکسا ریسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہاتھ پیروں میں بہت زیادہ درد رہتی ہیں اگر یہ پرابلم بھی ہے تو وہ بھی پرابلم دور ہو جائے گی تو چلیے دوستو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں ایسی تین ریسپیز لے کر آئی ہوں جو میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھا رہی ہوں کیسے بنانی ہے سب سے پہلے میں نے پین لے لیا ہے آپ اس پین میں دیکھیں دوستو میں اس میں اڈ کر رہی ہوں بھون رہی ہوں مومفلی مومفلی میں نے لے رکھی ہے ڈھائی سو گرام آپ کے جتنا دل کریں آپ اپنے کونٹٹی سے لے سکتے ہیں تو میں ڈھائی سو گرام مومفلی لے رہی ہوں مومفلی کے دانوں کو ان کو میں اچھے سے ہلکہ ہلکہ میں بھون لے رہی ہوں اب میں نے بھون لیا ہے اسے سائیڈ کر لیتی ہوں اب میں اس میں اڈ کر رہی ہوں تل تل بھی میں ہلکہ سا روشٹ کروں گی اسے بھونوں گی زیادہ نہیں بھوننے والی ہوں ہلکا سا بھونکے سے الگ کر لینا ہے اسے بھی میں نے الگ کر لیا ہے اب اسی پین کو میں اچھے سے ساف کر لے رہی ہوں کپڑے سے کپڑے سے میں نے ساف کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں گڑ گڑ میرے پاس ہے تقریباً ساڑھے تین سو گرام گڑ میں اسے ایڈ کر رہی ہوں گڑ میرا کافی تھوڑا زیادہ ہے میں اس لئے ساڑھے تین سو گرام گڑ لے رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے تین چیزیں بنانی ہے تو دو چیزیں آپ لوگوں کو پتا چل رہی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو گھڑ میں اچھے سے اس کو پانی میں ایڈ کر کے پانی میں نے ڈال دیا جب گھڑ اچھے سے پگھل جائے گا تب اس کے بعد میں گھڑ میلٹ ہونے کے بعد میں اسے اچھے سے چھان لوں گی اب میں نے اسے چھان لوں گی چھان کر میں دوبارہ سے اس کو اسی پین میں ایڈ کروں گی دیکھیں چھانکے میں دوبارہ سے ایسی پین میں ہےدمیوں ہوں آدھا گڑھگے کا پانی میں نے رکھ دیا ہے اگر آدھا گڑھگا پانی یوز کر نیوں گیے اپنے میں آدھا گڑھگے کا پانی میں اپنے ا نے اپنی پانی شرح خیل کر رہی ہوں کافی دیر تک اس کو ایک سے دو منٹے پ Krankے آپ پکیں گے ایسی 독ل تک اچھے سی پک جائے گا دیکھیں اب اس میں ببلز ہونے صرف ہو گئے ہیں اچھے سے مے پاک چکا ہے اب میں اس میں اگر کر رہی ہوں میرے پاس 200 گرام تل تھا تو میمی رسول آمی جنگ رہے ہیں سمجھا ہے اگر آپ کو اپنے سی بنا رہی ہوں تو تھوڑی بہت دکتہ آتی ہے مجھے خود ہی ویڈیو بنانی پڑتی ہے بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اب میں دھیرے دھرے بنا رہے دیکھیں میں ایک لڈڈو بنانے اسی طریقے سے میں سارے لڈڈو بنا لوں گی میں دیکھیں اب میں ایک ایک کر کے میں بنا کے نہیں دکھا پاؤں گی لیکن ایسی اسی طریقے سے آپ کو بنانا ہے سارے لڈڈو تو میں بھی بعد میں آپ لوگوں کو چار سے پانچ مر بار سارے لڈڈو بنا کے میں دکھاتی ہوں تو دیکھیں لڈڈو تو میں نے بنا لی ہے دیکھیں اب دوستو اب اسی پین میں ہم ایڈ کر رہے ہیں گڑ کا پانی جو ہمارا بچا ہوا تھا اسے میں ایڈ کر لیا ہے ابھی میں پورا نیلی ہوں آدھا ہی لے رکھا ہے میں نے اسے ایڈ کر لیا ہے تو دوستو اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی ہم دو سے تیر منٹ پکائیں گے پک گیا ہے دو سے تیر منٹ دو سے تیر منٹ دیکھیں ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مومفلی اب میں نے اسے مومفلی ایڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ میں نے مومفلی کے چھلکوں کو یہ چھلکے ہیں اب اس کو جو رومال میں میں نے رکھا تھا رومال سے تھوڑا سا آپ بیلنگ کی سہایتہ سے اگر رول کر کے کر دیں گے یا آپ سل بٹے پر تھوڑا سا کرش کر لیں اسے پہن میں میں چاہیں گے پن پھرکا پھڑے اکھیے یا آپ البلکہ کو کنی را Claud покуп عطو سے مومفلی لوگ ہوتے پھڑا ساٹیں ہیں تھوڑا تھوڑا چھلکا رہنا چاہئے تو اس لئے میں نے تھوڑا رکھ دیا让 اب میں اسے اگر کر رہی ہوں اسے میں اچھا سا چلا دے رہی ہوں دیکھیں اب یہ بھی ہو گیا اب میں اسے تھالی میں ایک تھالی میں 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 تیل لگا دیا اس کے اوپر میں ڈال دیتی ہوں جمنے کے لیے میں اچھے سے رکھ دوں گے تو چلیے اب اسی پین میں میں ایڈ کر رہی ہوں دوبارہ سے وہی گھڑکا پانی اس سے بھی میں دو سے تیر نٹ پکا رہی ہوں تیر نٹ ہو چکے ہیں دیکھیں یہ گھڑکا پانی یہ والا ہی پک چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈالنے والی ہوں مرمورے مرمورے آپ لوگ جانتے ہیں جنہیں لائی کہا جاتا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کے وہاں پر اس کو کیا بولتے ہیں مرمورے کہتے ہیں یا لائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے اندر دیکھیں چنے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ مرمورے دونوں ایڈ ہیں میں گھڑ میں ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں میں دیکھیں ایسا ہے نا گھر کا سارا کام کرنا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے ویڈیو جرور اپلوڈ کرنی رہتی ہے کیونکہ ویڈیو اپلوڈ کرنا پتہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا میری ٹیلی روٹین میں ہو گیا اگر میں جس دن نہیں کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا رکھتا ہے کچھ میری چیز کھو گئی ہے تو بس اس لئے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ کمنٹ کرتے نہیں ہوں میں آپ لوگوں کے کمنٹ کو پڑتی ہوں جو بھی کمنٹ آتا ہے میں کمنٹ کر کے اس کا جرور ریپلائی کرتی ہوں کوئی کمنٹ جرور کیا کریں تو ہو گیا میں اسے اچھے سے مکس کر کے اب میں ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لے رہی ہوں لیکن دیکھیں میں آئل نہیں لگا رہی ہوں میں ہلکا سے میں نے پانی لگا لیا ہے اب اسے میں اچھے سے رول کر لیتی ہوں بڑے بڑے میں بنا رہی ہوں سے مرجی ہے جیسے میں بنا رہی ہوں بلکل آسانی سے بننے والی چیز ہے بلکل جھنجٹ کے نہیں نم proph faleے بلکل آدھے گھنٹے کے اندر میں نے سب بنا لیا ہے جو ابھی بھی میں نے اسے کاٹا نہیںbergہ چکی تک کہتے ہیں یا اسے گجگ کہتے ہیں ہم تو گجگ جانتے ہیں گجب میں نے کٹا نہیں ہے تو اس قد begged کو بھی کاٹنا ہے مجھے میں نے ایک سوچ ہے فٹا فٹسے وہ میں ویڈیو بنا کر دکھا دیں تو ہمارے للڈیویں بن کے بنを تیار و نے تیار و چکے انتیار ہے دوستو دوستو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگا اور ویڈیو پسند آئی ہے دوستو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں یار کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کہ ضرور بتایا کریں کمنٹ آپ نہ بھولیں شیئر بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے کل میں پھر دوستو ایک نئی ویڈیو ساتھ ملتی ہوں جب تک لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں